اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مد بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن و دین چینل میں ایک اور نئے ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ بہت اچھے نام کے بارے میں جانے گے جن کا نام ہے شامزہ شامزہ نام کی لڑکیں کیسی ہوتی ہیں ان کا لکی نمبر کیا ہوتا ہے لکی دن کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ اپنا نام بتانا چاہتے ہیں اپنے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نیچے دیئے گئے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور لکھیں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں شامزہ نام کی لڑکیوں کا معنی بہت ہی اچھا ہے باوقار عورت یا وقار کی عورت یعنی کہ ان کے اندر وقار یعنی کہ خودداری بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا لکی نمبر آٹھ ہوتا ہے اس کے علاوہ رنگ جو ہے موافق رنگ سرک اور زنگ نمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ نیلہ اور سبز بھی ان کے لئے بہترین ثابت ہوتا ہے اور ان کا موافق پتھر مرکٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ موافق دن موافق دن سے مرارے جن کے لئے فائدہ مند دن ہے وہ جمعہ اور سوموار ہے موافق دھات میں چاندی شامل ہے اس کے علاوہ شانزہ نام کی لڑکیاں بہت زیادہ خوددار ہونے کے ساتھ ساتھ مہنزی بھی ہوتی ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ شانزہ نام کی لڑکیوں کو اگر کوئی تاسک دیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتی ہیں اپنی انٹیلیجنٹس کو لے کر کیونکہ وانشاءاللہ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں اور جہاں پر ان کی مننگ کی بات کی جائے وقار وقار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عزتدار اور اپنی عزت کو بہت زیادہ بچا کے رکھتی ہیں اور ساتھ میں یعنی کہ خوددار جیسے کہتے ہیں کہ اگر انسائلٹ بگر آجا تو وہ اسے برداشت نہیں کرتی اور اس شخص سے اس جوہ سے تعلقات کو بہت جلس ختم کر لیتی ہیں اسی کو ہی بابکار عورت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ خودداری کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہیں ملنسار ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دوستی میں بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں تو امید ہے اچھی ویڈیو آپ کو بسنا ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں بیل آئیکن کو دبانا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے ہیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو کو ساتھ سینکس پر ووچنگ اللہ حافظ ملتے ہیں